اس میں کوئی سندھے نہیں کہ کئی بار ہم سوین کو دنیا کی چوٹی پر محسوس کرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا اور پھر ایسے دن آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو بالکل شکتی ہین محسوس کرتے ہیں اور شاید ایسے دن ادھے ہوتے ہیں میں ہم کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے ایک غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنی تلنا کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہم اپنے سب سے برے دنوں کے تلنا ان کے سب سے اچھے دنوں کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کی دوسروں کے پاس برے دن کبھی آئے ہی نہیں جو کیبل ہماری شکتی ہینتہ کا وہ بہت کراتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ پرمیشور نے ہمیں ایسا ہی رہنے یا اس سے بھی بیکار رہنے کے لیے بنایا ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرمیشور نے آپ کو پہلے سے ہی وہ سب دیا ہے جو آپ کو اپنا جیون انہیں سمعپد کرنے کے لیے چاہیے جیسا کی بننے کے لیے چاہیے لیکن میرا ایسا کہنے سے آپ کے جیون میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب پرمیشور ان سچائیوں کو آپ کے دل میں بولتے ہیں تو وہ ایک مہان شکتی کو جاگر کرتا ہے بائبل میں لکھا ہے دوسرا پترس اس کا پہلا دیا ہے تین اور چار بچے میں کیونکہ اس کے ایشوری سامرت نے سب کچھ جو جیون اور بھکتی سے سممند رکھتا ہے ہمیں اسی کی پہچان کے دوارہ دیا ہے جس نے ہمیں اپنی ہی مہیمہ اور صدقن کے انشار بلایا ہے جس کے دوارہ اس نے ہمیں بہمولے اور بہت ہی بڑی پرتیگیاں دیئے ہیں تاکہ ان کے دوارہ تم اس سڑاہت سے چھٹ کر جو سنسار کی بری آپ کی لاشاؤں سے ہوتی ہے ایشوری سو بھاو کے سو بھاوی ہو جاؤ یہیشو کے مہدیم سے آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو اپنا جیون پرمیشور کو سمرپت کرنے کے لیے چاہیے ادھک سادھک آپ کے جیسا بننے کی شکتی اتنا بڑا آتمک دھانی اس لیے تلنا کرنا بند کر دیجئے پرمیشور کی شکتی میں جیئے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آج موسیقی موسیقی